ابھی وہ پرسوں شیعہ لوگوں کا جلوس نکلا ہے نا پرسوں ترسوں کل ہے پتہ نکب نکلا ہے پرسوں نکلا ہے مرخل تو وہ اس پہ گورنمنٹ نے ان کو فل پروٹوکول دیا دبا کے جلوس نکالا تو اب بعض حضرات کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے مسجد میں کراوٹ دوبارہ شروع ہو جائے گورنمنٹ سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہم کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ جب ان کو اجازت دی جا رہی ہے تو ہم کیوں کہا ہے کہ مسجدوں میں فاصلے سے کھڑے ہوں رشنا لگائیں یہ گورنمنٹ کے مشورے پہ نہیں کہا گورنمنٹ کا حکم تو ویسے ایک الگ سے ایک تائید کے طور پر یہ ایک ڈاکٹروں کے مشورے پہ ہم نے کہا ہے کیونکہ کراوٹ سے وبا پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے یہ شیعہ سنی کی فیلڈ بولو بھائی نہیں ہے اب اگر گورنمنٹ ہماقت کر رہی ہے جو سو فیصد ہماقت ہے بلکہ فرقہ پرستی کو ہوا دے رہی ہے کہ سنیوں کی ننانوے فیصد تعداد ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی ان کو دو مہینے سے مسجدوں میں کراوٹ پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور ایک فیصد کے بھی کچھ مخصوص لوگ وہ بھی پورے نہیں ان کے بھی کچھ مخصوص لوگوں کو کھلی چھوڑ دے دی تو یقیناً یہ بہت بددیانتی ہے تاثب ہے مذہبی تاثب ہے یہ اس میں دور آئی نہیں ہو سکتی لیکن فیصلہ ہم نے گراؤن ریالٹی کو دیکھ کے سامنے کرنا ہے مشورہ کس سے لینا ہے شیعہ سنی سے تھوڑی لینا ہے کہ ان کی ٹکر میں آ کے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کا پوری قوم کو نقصان ہو مسجدوں میں کراوٹ سے گورنمنٹ تھوڑی کچھ ہونے والا ہے ان کا کیا ہے وہ تو بیٹھے ہوئے آرام سے نقصان کس کا ہوگا نمازیوں کا ہوگا وبا ان میں پھیلے گی تو ہم کسی قوم کی دشمنی میں وہ بات ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے جس سے یہ نقصان کس کو قوم کو تو مجھے لوگوں نے کہا اب آپ بیان کریں کہ اب ہم کراوٹ پر بھی جو ہے نا وہ پابندی ختم کر رہیں گے اور مسجد میں چپک چپک کے لوگ کھڑے ہوں گے جھپیاں ماریں گے ایک دوسرے کو اور سب ختم تو یہ جو ہے یہ ہم ڈاکٹروں سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ حکومت وزیراعظم تو لوگ ڈاؤن کے ویسے ہی خلاف ہیں لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں سرکاری مولوی سرکاری مولوی حکومت کا پٹو اب بھائی حکومت کہاں لوگ ڈاؤن کروا رہی ہے حکومت کے تو صرف باتیں ہیں ہر جگہ رش ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ رش نہیں ہونا چاہیے اور ڈاکٹروں سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے کہہ رہ ہیں تو ایک فریق کو گورنمنٹ نے اجازہ دی لوگ ڈاؤن کی گورنمنٹ کی نا اہلی ہے یہ لیکن گورنمنٹ کی نا اہلی کی سزا پبلک کو نہیں دی جا سکتا اور اس نا اہلی کا بھی نتیجہ اللہ نہ کرے ابھی نکلے گا آپ دیکھئے گا یہ جو جلوس نکلا ہے نا اس کا جو اس سے جو وبا پھیلے گی پہلے اسی قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں جس سے یہ بیماری پھیلی ہے وہی حرکتیں حکومت نے دوبارہ کروائی اب دوبارہ کیونکہ یہ ایسے ہو رہے ہے کرونا کے کیسز اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں پھر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو تماشا ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کی نا اہلی ہے اور اس سے کم از کم ایک فائدہ تو ہو گیا کہ صاف پتہ چل دیا کہ حکومت کے ہاں انصاف نہیں ہے ایک مخصوص طبقے کے بھی مخصوص افراد کو نوازا جا رہا ہے خاص طور پر ٹھیک ہے نا جو اتنی بڑی اکثریت میں ہیں وہ ستیلے ہیں اور جو منورٹی کی بھی منورٹی وہ کیا ہیں وہ اپنے ہو گئے تو یہ یہ ناہلی بھی گورنمنٹ کی پتہ چل رہی ہے اس سے